اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ہیلدی ویلدی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے تو دوستو ہمیشہ ہر ویڈیو میں ہم آج کے دور کی ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سادہ دور کی ایک گزرے ہوئے وقت کی اس پرانے دور کی جہاں ہر طرف سکون ہوتا تھا اور لوگ پورا من زندگی گزارتے تھے یہ کوئی ٹریفک کی گہمہ گہمی نہیں تھی نہ فیکٹریوں کا شور نہ دھوان اور نہ ضروریات زندگی میں اتنے جھنجٹ تھے جن کا آج ہم سب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوستو اس وقت لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی آلی شان گھر بنگلے تو نہیں تھے بلکہ وہ ایک گاؤں کے کچھے مکانوں میں رہتے تھے اور سادہ سی پور سکون زندگی بسر کرتے تھے جی ہاں یہ انہی دنوں کی بات ہے بھئیہ جب لوگ سچے اور مکان کچھے ہوا کرتے تھے دوستو اس دور میں لوگ زیادہ تر کھیتی باری کرتے تھے اور کھیتی باری کرنے والے کسان ازان فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتے تھے اور پھر وہاں حل چلاتے فصلے اگاتے پودوں کو درختوں کو پانی دیتے اور اس طرح وہ سارا دن اپنا کام میں گزار دیتے اس کے علاوہ یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے مختلف پیشے بھی اپنائے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ مٹی کے برتن بنا کر اپنا پیٹ پالتے تھے دوستو مٹی کے برتنوں میں وہ زیادہ تر مٹکے گلے اور بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے بھی بناتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ مویشی پالتے تھے ان کا دودھ بیچ کر اپنا گزارہ کرتے اور ان کی دیکھ پھال کرتے اس دور میں آج کے جدید دور کی طرح اتنی زیادہ آسائش اور وسائل تو نہ تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اس وقت یہ گاؤں ہوتے تھے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اور ہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک پرائمری سکول بھی ضرور ہوتا تھا اور اس کے علاوہ تبیہ امداد کے لیے علاج و معالجہ کے لیے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بھی ہوتا تھا جہاں لوگ اپنے اور اپنے بچوں کی دوائیاں لینے جاتے تھے دوستو وہ کیا سما ہوتا تھا کہ گاؤں میں ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہوتے تھے جہاں لوگ مختلف فصلے کاشت کرتے تھے مثلا گندم، کپاس، گنہ، مکعی، چاول اور بہت سے سبزیاں وغیرہ بھی کاشت کرتے تھے جنہیں وہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال بھی کرتے تھے اور دوستو جو سب سے زیادہ مشہور تھا یہ تھا کہ یہ لوگ بساخی کا تہوار بھی بناتے تھے اور بساخی کا شاندار میلہ لگایا جاتا جس کی خوشیوں میں یہ سادہ لوگ پر چڑھ کر حصہ لیتے میلے میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگاتے چوڑیوں کی دکان لگائی جاتی مٹھائی فروخت کی جاتی سستی سستی سے چیزوں کی ریڑھ لگائی جاتی چھوٹے موٹے کپڑوں کی دکان لگائی جاتی اور رنگ برنگی مٹھائی جلے بھی تو دل کو خوب لبھاتی تھی یہ لوگ بساخی کا تہوار دل سے بناتے تھے جس میں بڑے، بچے، جوان، بوڑھے سب بہت خوشی سے بڑھ جڑ کر حصہ لیتے تھے تو دوستو لوگ میلے میں گھوڑے کا رقص دیکھتے جس میں کتوں کی لڑائی کا مقابلہ بھی ہوتا سرکس لگتی، کبڑی کا میدان بھی لگایا جاتا اور بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جاتے جو کہ بچے جھولوں پر بیٹھ کے انتہائی خوش ہوتے اور لڑکیاں بھی اسی طرح جھولوں پر بیٹھ کر لطفاً دوست ہوتی لوگ ڈھول پر بھنگڑا ڈالتے اور اپنی خوشی کا خوب اظہار کرتے لڑکیاں رنگ برنگی چوڑیاں پہنتی پیارے پیارے کپڑے پہنتی اور خوب کھانا پینا ہوتا اور دوستو اس دور میں آمد و رفت کے لیے یعنی آنے جانے کے لیے گھوڑے کی سواری بھی ہوتی یا پھر یہ لوگ تواتانگا کی سواری استعمال کرتے اور بیل گاڑی کا استعمال آنے جانے کے لیے بہت زیادہ کیا جاتا تھا ان میں سے کچھ لوگ تو زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے لیکن جب ان کو شہر کی طرف جانا پڑتا تو پھر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی مل ہی جاتی تھی دوستو گاؤں کا ماحول بہت ہی سادہ ہوتا تھا یہاں چھوٹی چھوٹی سی دکانے ہوتی تھی جنہیں اس وقت ہٹی کہا جاتا تھا جہاں سے لوگ اپنے ضرورت کی جو ہے چیزیں خرید سکتے تھے دوستو گاؤں کے لوگ بہت سادہ ہوتے تھے یہ اپنا گزارہ بہت ہی سادہ طریقے سے کرتے تھے اور ہاں یہ آگ جلانے کے لیے گھاس بھوس کا استعمال کرتے گوبر کی پاتھیاں بناتے لکڑیاں جلاتے اور ان کی عورتیں اپنا کھانا پکانا زیادہ تر تندور پر کیا کرتی تھی تندور پر روٹیاں پکائی جاتی سرسوں کا ساغ ہوتا مکعی کی روٹی ہوتی مکھن ہوتا لسی ہوتی اور یہ لوگ گھی مکھن کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے یہ لوگ گھروں میں مرگیاں پالتے اور ان کے انڈے اور گوشت غزائی طور پر استعمال کرتے تھے جب کوئی مہمان آ جاتا تو یہ مرگیاں اور بکرے زباہ کر کے ان کی خوب مہمان نوازی کرتے اور ان کے برطن یعنی چنگیری رومال یہ چیزیں بہت نفاست سے بنائی گئی ہوتی تھی جو کہ دستکاری تھی لڑکیاں گھروں میں بیٹھ کر شیشے کے پنکھیں بناتی چٹائیاں بناتی اور بہت سے چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی اور ہاں یہاں کی لڑکیاں